اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے ٹائٹل اور تھامنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں بات کروں گا کہ یوٹیوب سے فیلحال میری ارننگ کتنی ہے تو جی معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ فیلحال یوٹیوب سے میری ارننگ کچھ بھی نہیں ہے مطلب یوٹیوب سے میں ابھی انٹرمز آف پیسے کچھ بھی نہیں کمارا لیکن ویٹ ویڈیو بھی باندھنا کریے گا یہ نہ سمجھے گا کہ یہ کوئی کلک بیٹ تھا اور میں نے صرف آپ کا ویو لینے کے لیے یہ ٹائٹل ڈال دیا میں ایکچولی بھی اپنی ارننگ کے اوپر بات کروں گا جو کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد شروع ہو جائے گی لیکن دو ایسی امپورٹنٹ باتیں تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ سے اسی پوائنٹ پر کر دوں اور ان کا تعلق بھی ارننگ سے ہی ہے تو جی میں بات کروں گا آپ کو ایک اگزیمپل دے کے کہ ابھی لمز میں رہتے ہوئے میرے ہوتے ہوئے جب نئے ایڈمیشنز ہوئے ان میں سے کئی ایسے مجھے سٹوڈنٹ ملے جنہوں نے مجھ سے کہا کہ لمز میں آنے سے پہلے ہم نے آپ کو دیکھا ہے یوٹیوب پہ یعنی ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس بات سے دو چیزیں میں یہاں سے انفر کروں گا نمبر ون یہ آپ کو اگر کچھ لوگ پہچانے لگ پڑے آپ کو کچھ لوگ اگر جانے لگ پڑے تو یہ بھی ایک ارننگ ہے اسے بھی میں ایک کمائی میں ہی کاؤنٹ کروں گا تو ایک میری ارننگ یہ بھی ہے کہ لوگ اب الحمدللہ تھوڑا جانے لگ پڑے ہیں دوسری چیز یہ کہ وہی سٹوڈنٹس جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھی وہ کسی انفرمیشن کی تلاش میں تھے اور ان کا وہ انفرمیشن میری ویڈیو سے ملی تو دس مینز کہ ایک ایمپیکٹ بھی کریئٹ ہو رہا ہے تو یہ جو ایمپیکٹ کا کریئٹ ہونا ہے اس کی بھی ایک قیمت ہے اور اس کو بھی میں ایک کمائی یعنی ارننگ کی ہی صورت میں دیکھتا ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو زیادہ تر یوٹیوبر یا کنٹینٹ کریئٹرز ہیں وہ جو یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں ان کا مین ٹارگٹ صرف اس میں پیسہ کمان نہیں ہوتا ہے وہ یعنی یوٹیوب کو ایک ایسے بزنس موڈل کے طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ کنٹینٹ بنا کے دے رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جو اس پہ ایڈ چال رہی ہیں سپانسرشپس مل رہی ہیں ان سے وہ پیسے کمان رہے ہیں کیونکہ ٹپیکلی یوٹیوب کا جو ارننگ موڈل ہے وہ اسی طرح ہی چلتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سمٹائمز آپ کو جو اپریجنٹی مل رہی ہوتی ہے آپ کو اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ پیسے کمانے کے بیانڈ بھی اگر کچھ ایمپیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی لازمی کنسیڈریشن میں لینا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے انٹینشنلی یوز کار ہوں وہ اس لیے کہ اگر آپ نے میری پیشلی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ الٹی میٹلی میرا جو یہ چینل ہے یہ ایک کمیونٹی چینل کی شکل اختیار کر لے گا تو کمیونٹی چینل کا مطلب ہی ہے کہ اس چینل پر آنرشپ صرف میری نہیں بلکہ آپ کی بھی ہوگی یہ یوٹیوب سے جو بھی ارننگ ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میری آڈینس تک بھی پہنچے گا اور وہ کس طرح کہ لیٹس سے ہم کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے چیلنجز رکھیں گے تو آپ میں سے جو لوگ بھی ان چیلنجز کو اچھی طرح کر لیں گے ان میں سے لیٹس سے فائف لوگوں کو گیو اوے یا گفٹس ملیں گے اور جیسے جیسے اس چینل کی ارننگ بہتر ہوگی اسی طرح سے گیو اوے اور گفٹس کی کوالٹی اور کونٹی بھی انہینس ہو جائے گی اور مجھے پرسنی بھی لگتا ہے کہ میرے اپنے خیالات اپنی پرسنیلٹی اور اپنی اسپیریشنز کے ساتھ یہ والا موڈل جو ہے کمیونٹی چینل کا یہ بڑا زبردست فٹ بیٹھتا ہے اور یہ گیو اوے اور گفٹس کا سلسلہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بڑی جلدی شروع ہو جائے گا اور کیونکہ میری نیت صاف ہے اس وجہ سے میں یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام انشاءاللہ الٹیمیٹلی کافی بڑے سکیل پر ہونے شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس میں بڑی برکت ڈلے گی اور اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی کہ جب اس چینل کی ارننگ شروع ہونا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد ارننگ شروع ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس چینل کی ویڈیوز کی کوالیٹی پروڈکشن بھی انہینس ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بہت سے یقین کریں آئیڈیاز ایسے ہیں جو کہ جسٹ بیکاوز آف دی لوجسٹیکل اور فینینچل کنسٹرینٹس ان کو افیکٹیولی میں نہیں اگزیکیوٹ کر سکتا تو اس وجہ سے ان آئیڈیاز کو میں نے ابھی سنبھال کر رکھا ہے کہ وانس تھوڑی سی ارننگ ہو وانس ہماری پروڈکشن کوالیٹی انہینس ہو جائے جس دن ہی میری یا جب بھی میری یوٹیوب سے ارننگ سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کے آپ کو لازمی بتاؤں گا کہ ارننگ شروع ہوگی ہے اور پہلا جو گیو اوے ہے یا جو پہلا گفٹ ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں میں انانونس کر دوں گا اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے لیکن میری جسٹ باتیں اچھی نہیں ہیں بلکہ ویڈیوز بھی اچھی ہیں کہ اگر آپ نے میرے چینل پہ ابھی تک میری ویڈیوز نہیں دیکھی اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نوشن ملے گا کہ بڑا پروفیشنلی میں کام کر رہا ہوں آپ کو ایک پروفیشنلزم میری ویڈیوز میں نظر آئے گا اور مزید اس کی کوالیٹی انہینس ہی ہوگی تو جی بیسک اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا میرا کہ ابھی کیونکہ ہم نے ڈاؤن دی روڈ اپنی کام کا سکوپ بڑھا دینا ہے اور مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ آپ کو اور میرا یہ تعلق بڑا لمبا ہے ہم نے بڑا ایک لمبا سفر ایک ساتھ گزارنا ایک ساتھ کاٹنا ہے تو جب سفر لمبا ہو آپ نے زیادہ ٹائم ایک ساتھ گزارنا ہو تو پھر بڑا ضروری ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ پہ ہی آپ دل کی بات اور سیدھی بات کر دیں یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی جب اس یوٹیوب کا پروپر ایک ارنگ کا سسلہ شروع ہوگا تو اس سے پہلی میں اپنی آڈینس کے ساتھ یہ چیز اسٹیبلش کر دوں کہ بسیکلی کیا ریزنز ہیں یا کیا موٹیویشنز ہیں جس کی وجہ سے میں یوٹیوب ویڈیوز منا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فرام دیواری بگننگ آئیڈیا ہو کہ یہ چینل کیوں چال رہا ہے اور کیسے چال رہا ہے اور اگر چینل میرا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میں بسا ریویس کروں گا کہ پلیز چینل کو فوری سبسکرائب کر دیں تو جی اس ویڈیو کو انی خیالات کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اختتام کرتے ہیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ جلد ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ